بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کی کیچن میں آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے دار سے سنیکس کی ریسپی اگر آپ کے پاس آلو ہیں تو آپ یہ سنیکس ضرور انجوئے کریں بہت ہی ایزی لی یہ بن جاتے ہیں کرسپی کرنچی اور کرارے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں یہ دھیر سارے سنیکس ہم بنا کر دیار کر سکتے ہیں علیہدہ سے ہمیں کوئی بھی بیلنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور آج کی مزے دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں کرسپی کرنچی اور مزے دار سے سنیکس بنانے کے لئے ہمیں ایک کپ میں دیکھا چاہیے ہاف ٹی سپون اس میں میں شامل کروں گی نمک کا اور ہاف ٹی سپون یہاں اجوائن کا شامل کروں گی اس سے بہت ہی ٹیسٹی ہمارے یہ سنیکس بن کر تیار ہوں گے تین چمچ یہاں پر میں نے گھی کے شامل کیے ہیں کوکنگ آئل آپ شامل مت کریے گا کیونکہ آئل سے یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے جتنے کے گھی سے بنیں گے یہ ہاتھ کی مندل سے اچھے سے مکس کر لیں مٹھی بننا سٹارٹ ہو جائے تو آپ کا یہ آٹا پرفیکٹ جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈال دے جائیں اور اس کا ایک سوفٹ سا ڈو کو تیار کر لیں مزے دار سے کرسپی اور کرنچی سنیکس آپ میدے کی بجائے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میدے سے زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے جائیں یہ تو ہمارا مزے دار سا اور سوفٹ سا آٹا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا گھی اوپر سے لگا کر اچھے سے کور کر دیں پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں کور لگا کر جب تک ہم اس کی مزے دار سی چٹ پٹی سی آلو کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں ایک پاؤ آلو ہے میرے پاس تقریباً یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اگر بڑے سائز میں دیکھے جائیں تو تین بڑے سائز کے آلو آپ لے لیجئے گا اس کو آپ میشر کی مدد سے میش کر لیں یا آپ اس کو قدو کش کی مدد سے کرش بھی کر سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی بھی گٹھلی بغیرہ باقی نہ رہے تمام آلو کو ہم نے یہاں پر گریٹ کر لیا ہے اب کچھ مثالیں شامل کرنے لگے ہیں نمک ہے ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر یہ پیسا ہوا خوشک دھنیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی کا اور ہاف ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کا اور ہاف ٹی سپون یہاں پیسی ہوئی لال مرچ کا یہ میرے پاس امچور پورڈر ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ لیمو کے باری کٹی ہوئی ہری مرچ بھی شامل کی ہے یہاں بائنڈنگ کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں کون فلور چار بڑے چمچ بھر کر ہم اس میں شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ جو آلو کا مکسچر ہے اس میں کوئی بھی مویسچر باقی نہ رہے اور ایک ڈرائی سی ڈو کی فارم میں آ جائے مکس کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ اور کون فلور کا بھی ڈال سکتے ہیں اب تمام چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے ایک چمچ گھی کا شامل کروں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپس میں جھوٹ جائیں اور ایک ڈو کی شکل میں آ جائیں یہاں تمام آلو کو میں نے اکٹھا کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ڈو کی شیپ میں آ چکا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں اب آ جائیں گے ہم آٹے کی طرف آٹا ہمارا اچھے سافٹ ہو چکا ہے اب اس کے دو پارٹ کر لیں گے دو پیڑے تیار کر لیں گے میڈیم سائز کے آپ چاہیں تو اس کے چار پیڑے بھی بنا سکتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور زیادہ محنت لگ کرنی پڑے گی تو اس لیے میں نے یہاں پر دو پیڑے تیار کر لیے ہیں اب کرنا یہ ہے کہ ایک پیڑا اٹھانا ہے اور اس کو ہاتھ کی مطلب سے تھوڑا سا چپٹا کر کے بیلن کی مطلب سے اس کو بیل لینا ہے روٹی کی شیپ میں لے آئیں نہ ہی زیادہ پتلی ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی ہو ایک روٹی میں یہاں پر بیل چکی ہوں اب دوسری روٹی بھی اسی طرح بیل کر سائٹ پر رکھ دیں اب ایک روٹی جو ہم نے بیل کر رکھی تھی اس کے اوپر آلو والا مکسچر اٹھائیں گے اور تمام اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے اچھی طریقے سے لگانا ہے تاکہ تمام ہمارے آلو کے سنیکس جو ہیں مزدار سے کرارے اور مزدار سے بن سکیں یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اب جو دوسری روٹی ہم نے بیل کر رکھی تھی یہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں اور ہاتھ کی مدد سے اچھے سے کنارے اس کے دباغ دباغ کر آپس میں جھوٹ جائیں تو ہم نے یہاں پر روٹی بیل لینی ہے روٹی کی تھیکنس زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اب ایک تیز چھوڑی کی مدد سے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کچھ اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اگر آپ کو بڑے سائز کے سنیکس بنانے ہیں تو پھر آپ بڑے سائز کی دو دو انچ کے فاصلے پر نہیں تو میں ڈیر ڈیر انچ کے فاصلے پر پہلے لمبائی کے روخ پھر چوڑائی کے روخ میں اس کی پٹیاں کٹ لوں گی اسی طرح جس طرح سے یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنی مزہ دار سے ہمارے یہ ایک ہی دفعہ میں ڈھیر سارے سنیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس کو اسی شیپ میں بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا اور ٹیسٹ دوں گی تاکہ بچے خوشی خوشی سے کھا سکیں اب دو کونے پکڑ کر ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر دینے ہیں اب جو دو کونے باقی بچے ہیں ان کو فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کا ایک پتہ سا بنا لیں گے یا ایک پھول سا فلاور سا بنا لیں گے دیکھیں کتنا مزہ دار سا ہمارا ایزی لی ایک سنیکس بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح میں آپ کو دوسرا بنا کے دکھاتی ہوں ایک کونہ پکڑ کر اس کو مکس آپس میں جوڑنا ہے اور دوسرے کو بھی آپس میں جوڑ دینا ہے تو اس طرح ہمارے سنیکس بن کر ریڈی ہو جائیں گے اسی طرح آسانی کے ساتھ میں اپنے سنیکس تمام بنا کر تیار کر چکی ہوں یہ کتنے مزے کے اور کتنے کیوٹ سے لگ رہے ہیں ابھی ہم نے ان کو فرائی نہیں کیا ابھی سے ہی بہت ہی مزے کے اور یمی سے لگ رہے ہیں تو چلیں کڑھائی میں پہلے ہی میں نے آئل کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تیل اچھا خاصا ہمارا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو فلیم کو میڈیم کر سکتے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ تک تو بالکل بھی نہیں چھیڑنا تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو جائے اور یہ ٹوٹ کر بکھر نہ جائیں تین منٹ تک ان کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی یہ آئل میں بکھریں گے ساپ ستھرا ہمارا آئل ہوگا اور مزے دار سے یہ ہمارے سنیکس بن کر تیار ہوں گے پانس سے سات منٹ لگیں گے تو ان پر بہترین سا کلر آ جائے گا اور یہ مزے دار سے کرسپی اور کرنچی سنیکس بن کر تیار ہو جائیں گے آلو تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں آلو ہے تو آپ یہ مزے دار سے سنیکس کو مس مت کیجئے گا تو ہمارے کرسپی کرنچی کرارے سے سنیکس بن کر تیار ہو چکے ہیں میں نے اسے کیچپ اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اسے مائنیز یا کیچپ یا ہری چٹنی جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ لے سکتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ لیں یا آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں یا اگر آپ کے گھر پر مہمان آ رہے ہیں تو آپ ان کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار سے کرسپی کرنچی اور بہترین سے یہ ہمارے سنیکس بن کر تیار ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ مزدار سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور آئیشہ کے کیچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھراؤں گی انشاءاللہ نئی اور مزدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ